اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و ماند میں رکھیں فوریز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار سوپ ہارڈنس اور سوپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ سوپ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اس سے پہلے کیس کے انگریڈینس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جلدے ہیں ہارڈنس اور سوپ کے انگریڈینس کے طرف یہاں ہمارے پاس چکن ہے جس کے یہ بڑے پیس ہیں یہ بولنس چکن ہے سب سے پہلے اس کی یخنی جو ہے وہ ہم تیار کریں گے یہاں دیکھچی میں تین سے چار گلاس پانی گرم ہو رہے ہیں اس گرم پانی میں جو ہمارے پاس چکن کے یہ پیس ہیں ہاف کیجی چکن یہ سارا اس میں ڈال دیں گے اس سرکوں کو ابھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانی بوائل ہو چکا ہے اور اس پر جو یہ جھاگ آ چکا ہے اس کو اب ہم ریموف کرنے کے لیے یہ سارا پانی جو ہے وہ میں ڈرین کر دوں گے اور اس میں دوبارہ فرش پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جھاگ نہ آئے سارا پانی اس کا ڈرین کر لیا ہے اور اس کے اندر دوبارہ سے فرش پانی ڈالیں گے اب چکن ہم نے جو دھویا ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر دیا ہے یہ دوبارہ سے اس کے در ڈال دیں گے تاکہ اس کی یفنی بہت اچھی طرح سے تیار ہو جائے اور اس میں جھاگ بلکل بھی نہ بنیں اب میں اس کو کور کر دوں گی چکن میں بہت اچھی طرح سے اوبال آ گیا ہے اس کو اس وقت تک پکائیں گے چکن تک کے چکن بہت اچھی طرح سے گل جائے چکنی بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے تقریباً 40 سے 45 منٹ تک میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے اب اس میں جو ہم نے چکن کے کیوبزو ہے وہ ڈالے تھے یہ چکن کے پیس یہ سارے اس میں سے نکال لیں گے اور اس کے رشی کر لیں گے سارے چکن اس کے جو ہے وہ موٹے اس کے تھوڑے سے رشی کرنی ہے اب اسے ہم جو یقنی تیار کی ہے سب اس میں ڈال دیں گے سوپ کے لیے یہاں ہمارے پاس دو انڈے ہیں ان کے ہم صرف سفیدی استعمال کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ جو سوسیں اس میں سلکہ ہے جو ہم ایک ٹیپل سپونải استعمال کریں گے اس کے لئے اس میں ہوت سوس ہے جو کہ ہم ایک ٹیپل سپونải استعمال کریں گے اور چری سوس ہے یہ دو ٹیپل سپونải دو ہی ٹیپل سپون میں سوئے ساؤس کا استعمال کریں گے کون فلور ہے جو میں نے آدھی پیالی لی ہے جتنے ضرورت ہوگی اتنا استعمال کر لیں گے اس علاوہ کچھ ہمارے پاس یہاں ویجی ٹیبلز ہیں جن میں کرٹ ہے جو کہ میں نے ایک آدھی گاجر لی ہے اس کو جولین میں کٹنگ کر لیا ہے اسی طرح سے کیپسکم میں ایک بڑے سائز کی ہے جس کو آدھی میں نے لی ہے اور اس کو بھی جولین کٹنگ کی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیبیچ ہے یہ بھی اس کو جولین جو ہے وہ آپ کٹنگ کر لیں اس کے علاوہ جو سپائسیز ہمیں یہاں چاہیے اس میں ایک ٹی سپون چینی ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون سفید ملچ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں جو ہے وہ نمک دیں گے اگر آپ کو ضرورت زیادہ ہو تو نمک زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں بلیک پیپر ہے کالی ملچ آدھا ٹی سپون اور دو اڈے کی سفیدی سوپ جو گرم اس وقت تیار ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ تمام سپیسیز رہ دیں گے ویجیٹیبل اس میں ساری شامل کر دیں گے سویا سوس چلی سوس اور سکھا اس کو اچھے طرح سے اس میں مکس کر لیں گے تھوڑی تر اس کو ویجیٹیبل کے ساتھ پانسے دس منٹ پکائیں گے تھوڑی تر کے لیے میں اس کو کور کر دیتی ہوں سبجیوں کے ساتھ سوپ کو میں نے تقریباً دس منٹ اور پکایا ہے اب جب اس کے اندر بوائل کی جیسے اس وقت ہو رہا ہے اس کے اندر اب ہم کون فلور ڈالیں گے کون فلور کو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ڈیزولف کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہیں گے جب آپ کو اس میں تھکنس کی ضرورت ہوگی اتنا آپ کون فلور ڈالیں دو ٹیو سپون کون فلور اس کے اندر تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اور ڈالیں گے اب یہ بہت اچھا سا گڑا ہو چکا ہے آخر میں اب اس کے اندر جو وائٹ ہمارے پاس ایک وائٹ تھی یہ اس میں ڈالیں گے اس کو میں نے فورا ہلایا نہیں ہے تاکہ اس کے چنکس بن جائیں تھوڑے اس کے چنکس بن جائیں گے پھر میں اس کو مکس کروں گی ہوتنس اور سوپ بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ سوپ تیار ہوتا ہے جو کہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا ہوتا ہے اس کو آپ سرکے میں جو میں نے گرین چلیس جو ہیں وہ ڈپ نہیں ہے اس کے ساتھ اور ریڈ گریش پیپر کو بھی سرکے کے اندر جائے وہ ڈپ کر لیا ہے آپ اس کے ساتھ سرف کریں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ سویا سوس اور چلی سوس کو ضرور آپ اس کے ساتھ رکھیں تو یہ بہت ہی سوپ پینے کا مزہ ہاتا ہے میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہر اینے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے